بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا ویزا جو ہے کینیڈا کا ریفیوز ہو جاتا ہے تو یہ ناظرین ویورز برائے کرم آپ نے یہ تین غلطیاں نہیں کرنی اب وہ غلطیاں کیا ہیں وہ آج میں آپ کو پوائنٹ آٹ کرنے جا رہا ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ لوگوں کی سیلف ہیلپ کے لیے تو ایز یوزیل ریکیسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلیٹی جائے گا دیکھیں ویورز جب جو سب سے پہلی اور بڑی مسٹیک آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جب آپ اپنے پرپرز آف ویزٹ کو کلیرلی ڈیفائن کرتے وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف اپنے ایک ہوتل کی بکنگ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل کو ساتھ لگا دتے ہیں اور اس کی انفرمیشن کو دے دتے ہیں اب آپ خود سوچیں جو صرف ایک کمرہ جو آپ نے کچھ تھوڑے سے آن لائن پیسے دے کر جو ہے بک کیا ہوتا ہے اس بکنگ کی جو ڈیٹیل کو آپ صرف اپنے پرپرز آف ویزٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے صرف اس کو ہی لگاتے ہیں تو کیا آپ کا ویزا کینیڈا کا لگ سکتا ہے کینیڈا کا تو کیا آپ کا کسی اور ملک کا شینجن ویزا بھی نہیں لگ سکتا پلیس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اب ایک پیرنٹس ہیں وہ اپنے کسی بچے کو ویزٹ کرنے جا رہے ہیں کینیڈا تو ان پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کا سپانسر لیٹر یا انویٹیشن لیٹر جو بچہ کینیڈا میں رہ رہا ہے وہ ساتھ ضرور لگائیں اگر وہ ساتھ ضرور نہیں لگائیں گے تو آپ خود سوچیں کیا ان کا پرپرز آف ویزٹ کلیرلی ڈیفائن ہوگا نہیں ہوگا ان کا بھی ویزا ریفیوز ہو جائے گا تو اسی طرح آپ یہاں پر بھی بات کریں کہ آپ اپنے پرپرز آف ویزٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کینیڈا کا ویزے کے لیے تو صرف ایک ہوتل کی بوکنگ دے رہے ہیں اب ایک اور مثال آپ یہاں پر لے لیں اب جو بچہ یا بچی کینیڈا کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتا ہے اب دیکھیں جب تک وہ بچہ یا بچی سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہا ہے وہ ایک سال کی فیز نہیں بھرے گا اپنے کالج کی یا یونیورسٹی کی بینک ڈرافٹ نہیں دے گا تو اس کا پرپرز آف ویزٹ پرپرز آف سٹوڈی ویزٹ نہیں کلیر لی ڈیفائن ہوگا نتیجہ اس کا ویزا ریفیوز ہوگا اگر وہ آپ اپنے ایک سال کی فیز نہیں بھروگے کالج کے یونیورسٹی کے لوازمات اسینشلز کو نہیں فلفل کروگے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا جب آپ ایک بینک ڈرافٹ بھریں گے ایک چھ مہینے کی فیز کا یا ایک سال کی فیز کا تو آپ کا پرپرز آف ویزٹ کلیر لی ڈیفائن ہو جائے گا تو یہ چیزیں بہت غور کرنے والی ہوتی ہیں ایجنٹ حضرات نہیں بتاتے یا ان سے مس ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو بھی پرو ایکٹیو رہنا ہے اگر آپ اپنا ویزا کینڈا کا خود اپلائی کر رہے ہیں یا کسی اور سے بھی کروا رہے ہیں آپ پروبنگ کریں یہ چیزیں کیسے کیسے ڈیفائن کریں گے ہمیں بھی بتائیں آپ نے پیسے دی ہیں ان کو یا اگر آپ خود بھی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ہلپ فول ہے کینڈا ایمبیسی کا جو اپنا پورٹل ہے ویب پورٹل ہے جہاں پر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کے پرپرز آف ٹریول کے سیکشن میں یہ کلیر لی منشن ہے یہ آپ ذرا سن لیں جب تک آپ یہ تینوں چیزیں بیان نہیں کریں گے آپ کا ویزا نہیں لگے گا اور یہ تینوں چیزیں آپ کو ہر صورت اپنی ویزا اپلیکیشن جو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں ایمبیسی کو دینی ہی دینی ہے اب ایک اور مسٹیک آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں اور پورٹ سارے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں جب آپ اپنے ایجنٹ سے بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں جب آپ اپنی اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس جگہ تو اس میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ جی ٹریول ڈیٹیلز آف کینیڈا ٹریول ڈیٹیلز آف کینیڈا اب یہاں آپ نے ہوتل کی ڈیٹیل دینی یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں ہوتل کی ڈیٹیل ڈالتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی لکھی آتی ہے اس کو بھی بڑا غور سے سنیں جو یہاں پر دوسری جو چیز لکھی آ رہی ہے یہاں پر آپ بہت زیادہ مسٹیک کر رہے ہیں فنڈز اویلیبل فور سٹے فنڈز اویلیبل فور سٹے یہاں لوگ جو ہے ایک بہت بڑی مسٹیک اور بلنڈر کر رہے ہیں اور وہ بلنڈر کیا ہے جی یہاں پر آپ لوگ وہ فنڈز لکھ دیتے ہیں جو آپ کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے جو آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن میں شو کی ہوتی ہے لائک بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے پاس ٹوٹل فنڈز کتنی ہے جی بیس ہزار ڈالر کے آس پاس پچیس ہزار ڈالر کے آس پاس تیس ہزار ڈالر کے آس پاس پلیز یہاں پر یہ آپ نے ٹوٹل نیٹ ورث کے فنڈز نہیں لکھنے یہ بات غور سے سنیں یہاں پر آپ نے اپنے ٹوٹل ٹرپ کا خرچہ لکھنا ہے اگر ایک ہفتے کا ٹوٹل آپ ٹرپ کر رہے ہیں آپ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے آپ نے کتنا لکھا ہے تین ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر جو ایک ویگ کا یا دس دن کا پندرہ دن کا جو بھی آپ نے پلان دیا ہے آپ نے اس کے مطابق ٹوٹل ٹرپ کا خرچہ لکھنا ہے آپ نے اپنی ٹوٹل نیٹ ورث کے فنڈز نہیں لکھنے ایسے لوگ جن کا دو یا تین مرتبہ کینیڈا کا ویزا پہلے انہوں نے اپلائی کیا اب وہ ریفیوز ہو چکا ہے اب جب وہ دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ ریفیوزل کے سیکشن میں لکھتے ہیں کہ آیا ملٹیپل ٹائم ریفیوزل فرم کینیڈا دیکھیں یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کینیڈا کا ویزا کب اپلائی کیا اور آپ کا ویزا ریفیوز کیوں ہوا یہاں پر دو باتیں غور کر لیں یہاں پر آپ نے منتھ لکھنا ہے کہ آپ کا کس مہینے ویزا ریفیوز ہوا سال لکھنا ہے کس سال کو ویزا ریفیوز ہوا اور بریفلی ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے جی کہ ریزن کیا تھی ویزا ریفیوز ہونے کی اس کے علاوہ آپ نے نہیں کچھ اور لکھنا اور یہ بھی نہیں لکھنا کہ آئی ملٹیپل ٹائم ریفیوزل فرم کینیڈا یہ تین سنگین مسٹیکس ہیں جو آپ کرتے ہیں وائل فلنگ اپ دا فارم آن لائن تو یہ غلطیاں جیسے آپ کا پرپس آف ٹریول آپ کی اپلیکیشن کا جسٹیفیکیشن ان میں غلطیاں ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس میں غلطی کی کنجائش نہیں ہوتی اب ایک اور لوگ مسٹیک کر لیتے ہیں یہاں پر فارم فل کرتے وقت کچھ لوگ جو ہیں دس سالہ ہسٹری کے سیکشن میں بھی غلطی کرتے ہیں اس میں غلطی کیا کرتے ہیں جو بھی انفرمیشن جو ہوتی ہے آپ اس کو اپروپریٹ کر کے نہیں سینٹ کرتے تو یہ مسٹیک بھی آپ نے ہرگز نہیں کرنی جب آپ اچھے طریقے سے اپنی کینیڈا کی ویزا اپلیکیشن لگاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ریفیوزل آ بھی جائے تو آپ ریکنسیڈر میں بے سکتے ہیں جب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی اس طرح کی خاص طور پر تو اگر آپ کا ریفیوزل خدا نہ خواستہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ ریکنسیڈر میں آپ ریکنسیڈر کر لیں تو ریکنسیڈر میں آپ کا چانس ہوتا ہے ویزا لگنے کا تو ویڈیو کے آخر میں میں یہی کہوں گا ایک ٹرانسپیرنٹ سٹائل میں آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے کینیڈا کی اس کو اپلائی کریں اور جو منشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ پروف بھی دیں یہ بہت لازمی ہے تاکہ آپ کی جسٹیفیکیشن جو ہے ایمبیسی ویزا آفیسر جو ہے اس تک پہنچ سکے اور پھر جا کر آپ ایک اچھے ریزلٹ کی امید کر سکتے ہیں اور ویزا ریشو پھر اس طرح بڑھتی ہے ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں زور بتانا ہے اور یہ تین مسٹیکس اگر آپ کر رہے تھے ماضی میں تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں زور بتانا ہے کہ جی یہ واقعی مسٹیکس ہم کر رہے تھے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے گا اور کوئی بھی جو ہے آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے اس حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ